بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طالبار آج ہم پڑھتے ہیں سرودِ انجم یہ نظم کا عنوان ہے بہت خوبصورت نظم ہے انجم نجم کی جمع ہے اور سرود کہتے ہیں نقوے کو یعنی ستاروں کا نقوان پہلا باندس کا پڑھتے ہیں ہستیِ ماں نسامِ ماں مستیِ ماں خرامِ ماں گردشِ بی مقامِ ماں زندگیِ دوامِ ماں دورِ فلق بے قامِ ماں می نگریم و می رویم مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کریں ہستی زندگی وجود ماں ہم ماری نظام معمول طریق خرام نرم چال یعنی آہستہ آہستہ چلنا دوام ہمیشہ رہنے والی کام مقصد خواہش می نگریم ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اب اس کا محاورہ ترجمہ سنیں ہستی ہستی ماں نظامِ ماں ہمارا نظام ہماری زندگی ہے مستی ماں خرامِ ماں ہماری نرم رفتاری ہماری مستی ہے گردشِ بے مقامِ ماں اور رکی بغیر ہمارا چلتے رہنا زندگیِ دوامِ ماں ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے دورِ فلق بے قامِ ماں آسمان کی گردش ہماری خواہش کے مطابق ہے می نگریم و می رویم ہم دیکھتے رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں نظم کی اس مند میں علامہ اقبال عملِ پہم کا درز ستاروں کی حوالے سے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ستاروں کی وجود کا دارمدار ایک خاص نظامِ حیات کی وجہ سے ہے ان کی ہستی کا انعصار مسلسل سفر پر ہے اور سفر بھی ایسا جس میں مسافر کے سامنے کوئی خاص منزل نہیں ہے ستاروں کا یہ سفر ان کی زندگی کا شاہد ہے اگر وہ سفر نہ کریں تو زندہ رہنے کی حق دار نہیں شاعر نے گردش یعنی سفر کو واضح طور پر زندگی کہا ہے اور گردشِ بے مقام کو زندگیِ دوام کا نام دیا ہے گویا دوسرے لفظوں میں عبدی زندگی مسلسل عمل ہی سے حاصل ہو سکتی ہے اسی کی بدولت کسی فرد سے کارہائے نمائن سرزت ہو سکتے ہیں اور اسی کی تفیل وہ انسانی فلا کے سامان مہیا کرنے کے قابل ہو سکتا ہے اس کے برعکس بے عملی اور جمعود سے اس کی صلاحیتوں کو موت لاحق ہو جاتی ہے جو دراصل اس کے اپنے وجود کی موت ہے لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ عملِ پہم کو اپنا شعار بنائے تاکہ اسے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو اور اس کا نام ترکشندہ تاریخ کا ایک حصہ بن جائے دوسرا پاندس کا پڑھتے ہیں جلوہ گہے شہود را بتقدائی نمود را رسمی نمود و بود را کشم کشی وجود را عالمی دیرو زود را می نگریم و می رویم اس کے مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کریں جلوہ گی تجلی کی جگہ ظاہر ہونے کی جگہ شہود حاضر ہونا گواہ ہونا ظاہر ہونا بت قدہ بت خانہ نمود ظاہر ہونا رانک بت قدہ نمود مراد اسے دنیا ہے بود و نبود ہونا یا نہ ہونا نیستی اور ہستی کشم کش جگڑا سادم کھینچہ تانی وجود عدم کی زید ہے یعنی موجود ہونا ہستی دیر دیر دور کا زمانہ پرانا زود جلدی یعنی نیا دور اس کا ترجمہ نوٹ کریں جلوہ گہی شہود مظاہر کی جلوہ گاہ کو بت قدہ نمود پرانک بت قدے کو رسمی نمود و بود نیستی اور ہستی کی جانگ کو کشم کشی وجود زندگی کی کشم کش کو عالمی دیرو زود پرانے اور نی جہان کو ہم دیکھ رہے ہیں می نگریم و می رویم اور چلے جا رہے ہیں پرانے اور نی جہان کو ہم دیکھ رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں اس میں علامہ اکبال کہتے ہیں یہ جہان مظاہر کیلئے ایک جلوہ گا کی حصیت رکھتا ہے جس میں ہر پال اور ہر گھڑی بہت سی چیزیں ظہور میں آتی ہیں اس کی دونوں مختلف قسموں مختلف شکلوں اور مختلف قدوں کے بیشمار بتوں سے ہے اس اعتبار سے یہ ایک بارونک بت خانے سے مشابہ ہے اس میں جہا ہزاروں لاکھوں نقوش ہر لحظے ابرتے رہتے ہیں وہاں اسی حساب سے نقوش مٹتے بھی رہتے ہیں یعنی اس کائنات میں ظاہر اپنے جلوے دکھانے کے لئے نظروں کے سامنے آتے بھی رہتے ہیں اور پھر وہ روپوش بھی ہوتے رہتے ہیں گویا ہستی اور نیستی کے عوامل پہم حرکت میں رہتے ہیں وجود اور ادم کا ایک سلسلہ ہے اور ہر چیز جس کی ذات میں رہتی ہے کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے ہستی ہر دم ایک کھینچہ تانے کے محول سے دو چار ہے میدان حیات میں کشمکش کا ایک عالم ہے ستاروں کی نظر ایک چہہاں کی ایک ایک چیز پر ہے ہستی پر بھی ہے اور نیستی پر بھی مگر وہ خاموشی سے یہ سب کچھ